بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی ہم نے اکثر آپ کو پاکستانی جو فوجی ہے ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے بہادری کے واقعات آپ کو سنائے ہیں وہ ایس ایس جی کمانڈوز ہو وہ پاکستان آرمی ہو وہ اس کے علاوہ پاکستان نیوی ہو پاکستان ائر فورس ہو ہمارے ائر فائٹرز ہو ان کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی پاکستانی جو یوٹیوب چینل ہے لیکن آج اس چینل پر ہم ایک بھارتی فوجی کی بہادری کا قصہ آپ کو سنانے لگے ہیں تو آپ لوگوں نے غور سے اور تسلی سے سننا ہے ان کی بہادری کا قصہ انتہائی دلچسپ ہے اور شاید آپ کو یہ سب کچھ سن کر یقین بھی نہ آئے اور اس کے علاوہ اس کا ثبوت بھی میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انڈ پر لیکن پہلے ایک مرتبہ سے ان کی کہانی ذرا سن لیجئے یہ فوجی صاحب کسی مشن پر تھے جہاں پر پاکستانی فوجی کے ساتھ ان کا کلیش ہوا جھڑپ ہوا اور اس جھڑپ کے دوران ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا انہوں نے یہ کہانی امیتہ بچن جو کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ہیرو ہے ان کو یہ قصہ سنایا یہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب بائے کاندے پر ایک مشن میں جب وہ لڑ رہے تھے لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے لیفٹ شارڈر پر یعنی کہ بائے کاندے پر فائرنگ کی گئی پاکستان آرمی کے ایک فوجی کے جانب سے اور پورا برست یہاں پر خالی کیا گیا اس برست میں ستائیس گولیاں ہوتی ہے اور اس کے بعد باوجود یہ صرف زمین پر گرے ان کو کچھ نہیں ہوا پھر اس کے بعد ایک اور برست ان کو مارا گیا ان کو رائٹ سائٹ پر یہاں پر اور اس کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں ہوا بے ہوش تک نہیں ہوا صرف گھر گئے اور تو اور پھر وہ جو پاکستانی فوجی سامنے تھے انہوں نے ایک پورا برست ان کو مارا جو ان کے سینے پر لگا لیکن خوشکسپتی سے ان کے سینے ان کی جو جا پر پاکٹ بنی ہوتی ہے فوجیوں کی اس میں سکھیں پڑے ہوئیتے پانچ رپے کے تین چار وہ سارا برست ادھر لگا ان کے سکھوں پر لگنے کے بعد وہ سارے فائز کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے تو جس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے اور ابھی تک یہ ہوش میں ہے صحیح سلامت ہے لیکن پاکستانی فوجیوں کو لگا کہ جناب یہ سب کچھ ختم ہو گئے مارا دیا ہم لوگوں نے تو فوج وہاں سے جانے لگی تو اس انڈین بہادر فوجی صاحب نے اپنا ایک ہینڈ گرینیٹ نکالا اور نکال کے انہوں نے وہاں پر مار دیا جس کے بعد پاکستان کے تمام فوجی تمام جو مورچہ تھا وہ تباہ ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ ہوش میں تھے ایک برشت یہاں لگ چکا ہے ایک یہاں لگ چکا ہے ایک یہاں لگ چکا ہے جس کے بعد یہ جناب وہاں سے پانسو میٹر کی بلندی پر تھے تو پانسو میٹر کی بلندی سے انہوں نے چلانگ ماری اور چلانگ لگانے کے بعد یہ اپنے مورچے میں ہی گر گئے اتنا پکا ان کا نشانہ تھا مورچے پر جب گرے تو وہاں کے جو کمانڈر انچیف تھے مورچے کے جو پارٹی فوج کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب بتاؤ تم ٹھیک ہو فوجی صاحب انہوں نے کہا بلکل میں ٹھیک ہوں اور یہ واپس گئے اسی مورچے پر دوبارہ پاکستان فوج کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا اور جب مقابلہ کیا مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے تمام فوجیوں کو ان کے مطابق یہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو مار دیا اور واپس میں مورچے پر آیا مورچے پر آنے کے بعد انہوں نے ستائیس گولیا بائیک گندے سے لیفٹ شرڈر سے اور ستائیس گولیا رائٹ شرڈر سے ستائیس گولیا اپنے سینے سے انہوں نے خود نکالی خود اپنی مرہم پٹی کی اور اس کے بعد پھر سے یہ کھڑے ہو گئے اور اپنے کمانڈر انچیف کو کہتے کہ یس سر میں تیار ہوں اپنے ملک کے لیے جان نچاور کرنے کے لیے اور میں بہت بہادر انسان ہوں اور اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ بولی وڈ کے جتنے ہمارے میزبان ہوتے ہیں شوز کے وہ سب ان کو اپنا ہیرو ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کے انٹریویوز کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرام سے بلاتے ہیں بھارتی وزیراعظم مریندر مودی صاحب اور اس کے علاوہ بھارتی جو فوج کے جو چیف ہے چیف فارمی سٹاف اور بھارتی جو صدر ہے وہ سب ان کو مہاتمہ سمجھتے ہیں اور بھارتی عوام جو ہے وہ ان کو قائدہ اپنا بھگوان ڈیکلیئر کر چکے ہیں تو بہت زبدس سٹوری تھی مجھے بہت پسند آئی ہے اس لیے میں نے ان کی تعریف کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں کس سینس میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اگر ہمارے جو بولی وڈ کے پروڈیوسرز ہیں وہاں کے جو ڈریکٹرز ہیں رائٹرز ہیں ان کو کم از کم ایک اچھی سٹوری مل چکی ہے کہ وہ اس پر بھی ایک فلم بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ تن ان کے موں سے اگر آپ سنے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سچ بودھرے حالانکہ یہ کتنا سچ ہے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اٹلاشت میں یہی کہوں گا کہ میں ان کو بالکل بھی اس طرح سے ان کی بیزتی نہیں کر رہا یا میں ان کو ٹرول نہیں کر رہا یہ ان کے اپنا سنایا ہوا واقعہ ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک شیئر کر دیتا ہوں وہ ٹوٹر کا لنک ہوگا اگر آپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ بنا ہے یا نہیں بنا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے موں کے زبانی جو قصہ یہ خود سنا رہے ہیں ان کی بہادری کا تو ضرور آپ اپریشیٹ کریں اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے ان کو ہندوستان کا جو بڑا ایوارڈ ہے چکر ویر جس کو کہا جاتا ہے جو ان کو بھی ملا تھا وہ جو چائے پینے آئے تھے پاکستان میں پھر ہم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا موچھے بڑی بڑی سی ہوتی تھی ان کو بھی ملا تھا اور ان کو بھی اب یہ چکر ویر مل چکا ہے باقی اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد